بحمد اللہ خدا کے فضل سے ختم بخاری ہے حدیث مصطفیٰ سے کھل چکی دل کی کیاری ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مصطفیٰ سے کھل چکی دل کی کیاری ہے فرامینِ نبی کو چاشنی سے روز و شب پڑنا فرامینِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرامینِ نبی کو چاشنی سے روز و شب پڑنا خدا کا شکر ہے اتنی بھلی قسمت ہماری ہے فرامینِ نبی کو چاشنی سے روز و شب پڑنا خدا کا شکر ہے اتنی بھلی قسمت ہماری ہے جزائے خیر دے خالق ہمارے رہنماؤں رہنماؤں سے مرات یہاں اساتزہ ہیں شیوخ الحدیث یا درس نظامی پڑھانے والے قرآن پڑھانے والے سارے افتاز ہیں جزائے خیر دے خالق ہمارے رہنماؤں کو وہ جن کے درس نے قسمت ہماری بھی سماری ہے جزائے خیر دے خالق ہمارے رہنماؤں کو وہ جن کے درس نے قسمت ہماری بھی سماری ہے یہ معنی زندگی کا ہر لمحائی ایک غریمت ہے یہ معنی زندگی کا ہر لمحائی ایک غریمت ہے مبارک وہ عمر جو ہم نے پڑھنے میں گزاری ہے یہ معنی زندگی کا ہر لمحائی ایک غریمت ہے مبارک وہ عمر جو ہم نے پڑھنے میں گزاری ہے پڑھائی دین کی لِللہ رہے تو علمِ نافی یہ جو ابھی نیت کے لحاظ سے بیان کیا لِوَ جِلَا ہے تو پھر یہ بہت بڑا عمل اور اگر لِد دنیا ہو تو پھر اس سے بڑا خسارہ آتا پڑھائی دین کی لِللہ رہے تو علمِ نافی ہے اگر ہو علم دنیا کے لیے تو دنیا داری ہے اور محض دنیا داری سے اتنا سناس وبال نہیں آتا چونکہ قسمِ حلال خودِ ایک عبادت ہے لیکن جب دین دنیا کے لیے پڑھا جائے تو اس کا وبال آتا جب دنیا دنیا کے لیے پڑھی جا رہی ہے یا دنیا دنیا کے لیے کی جا رہی ہے تو وہاں تھوڑی خرابیاں آتی ہیں تھوڑے مواقع آتی ہیں اور جب دین کو ذریعہ بنا لیا جائے دنیا کا چونکہ ادنا کو آلہ کا ذریعہ بنا جاتا تو جب دین کو دنیا کا ذریعہ بنا جائے تو پھر ماز اللہ آلہ کو ادنا کا ذریعہ بنا دیا گیا پڑھائی دین کی بلہ رہے تو علم نافع ہے اگر ہو علم دنیا کے لیے تو دنیا داری ہے ہوئی تکمیل توفیقِ خدا سے ایک منزل ہوئی تکمیل توفیقِ خدا سے ایک منزل کی خدا آسان کر دے جس کی کم کرنی تیاری ہے تکمیل کے بعد اگلا جو عملی میدان ہے اس کے لیے اس میں دعا ہے ہوئی تکمیل توفیقِ خدا سے ایک منزل کی خدا آسان کر دے جس کی اب کرنی تیاری ہے مہد سے لہد تک عاصف پڑھائی ایک وظیفہ ہے مہد سے لہد تک عاصف پڑھائی ایک وظیفہ ہے بسر ہو زندگی یوں تو وہ کتنی ہی پیاری ہے بسر ہو زندگی